عوض باللہ ابن شہیدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وینیرابل ویورز ویرے تو موڈل کوڈ آف ایڈوکیٹر ایتکس ویرے تو اس طرح سے ٹیکنیکلی بچوں کو ہینڈل کرتا ہے کہ بچے become well connected because they are getting more precise more effective and more strong values from the teachers اور ہمیشہ یعنی بہت خوبی کے ساتھ teachers کی باتیں بچوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اور بچے بھی اس کا احساس رکھتے ہیں the teacher is very loving, caring and also inculcating new things with very effective way اس میں the teacher is trying hard that teaching never stops teaching mean informal and formal transformation of different aspects of life behavior actions and the ethical values teacher teacher is also ambassador to maintain the level of ethics ethical practices in the children اور teacher is spending more time and finding out very effective ways very effective strategies for the development of ethical and moral values in the children اس میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ teaching methods وہ methods جو بچے کو صرف teach ہی نہیں کرنا بلکہ یہ ہے کہ اس کی life کے اندر ایک تبدیلی منعقض کرنی ہے اور تبدیلی اس انداز سے کہ they will become more self-sufficient and very useful person for others for the society and for their own family members تو اس میں technical جو advancement ہے وہ کیا ہو سکتی ہے بچے کو کیسے چیزیں بتائی جا سکتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں digital دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ we can get new things from the world scenario گلوبل جو ایک platform ہے وہاں سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ what things are good going on at the other level اور ہم اس کو classroom کا حصہ بنا سکتے ہیں ان چیزوں کو curriculum کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اپنے اس curriculum کو improve کر سکتے ہیں on the basis of those new techniques new strategies اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے بارے میں جو چیزیں جو methods exercise کیے جا رہے ہیں especially related with the ethics and also moral practices تو those are sometimes very universal moral values جو ہر جگہ دنیا میں ایک کی طرح سے اس کو accept کیا جاتا ہے اس کو admire کیا جاتا ہے کچھ local نام ہیں جس میں ہم تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کرتے ہیں سمجھتے ہیں کچھ ہمارے ہاں تھوڑا سایس میں families and people are reluctant or hesitant that they don't allow their kids that they be mixed up and they perform same activities with the mutual cooperation that is not appreciated in our norms تو بہرحال norms کا خیال رکھتے ہوئے locality کا خیال رکھتے ہوئے whatsoever is available if there is no harm there is no any problem then it can be if the society is accepting those norms تو we can provide them sort of exercises so the teacher ensured teaching relevant with the comprehensive models for all students خیال رکھے کہ کون سے بچے کس کلچر سے ہیں ان کا background کیا ہے what their parents needed اور وہ کس بات کو appreciate کرتے ہیں اور کس بات کو کرنے میں وہ reluctant ہیں تو we to be very careful about or صرف یعنی one way traffic نہیں ہے two way traffic ہے what parents need what parents want to be appreciated okay جس طرح سے وہ اپنے بچے بچیوں کے بارے میں سوچ نہ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح سوچ نہ ہوگا اسی طرح چیزوں کو disseminate کرنا ہے اسی طرح ان بچوں کو پیغام رسانی کرنی ہے ان کے اندر تبدیلی لانے کی گوشی کرنی ہے ہاں اس کے علاوہ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سوائے teaching skills کے اور کوئی اس طرح کی morality کے بیچ میں ہم کوئی چیز اس طرح سے نہیں کر سکتے نہیں کرنی چاہیے ہمیں کیرفل رہنا چاہیے کہ پیرنٹس باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ ہمارا لحظان پیرنٹس کے ساتھ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے ہونا چاہیے فار افیکٹیو کمیونکیشن تو اس لیے ہمیں اس بات کو جاننے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے سنسیٹائز آل انفرمیشن جو سار لائک اور سم ٹائم پیرنٹس خود بھی ان باتوں کو اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح سے پرفارم کریں تو میکس اپ جو اس طرح کی ریلیشن سے اس سے آبائیڈنٹ ہوتے ہو تو جس طرح سے پیرنٹس اس کو لائک کر رہے ہوں تو اسی طرح سے اس کو ارینج کر دیا جائے اور اس میں ٹیچر مست انگیج ان ایڈوکیشنل ریسرچ ٹیچر کی ریسرپنسی بیٹی ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں ابزرویشن رکھے اور مختلف طرح کی کلیکشن آف انفرمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے وائل انٹریکٹنگ پیرنٹس اور کمیونیٹی تو بہت ساری چیزیں ٹیچر کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کو ریکارڈ کرے اور اس پر ایک ریسرچ کنڈکٹ کرے اور اپنی ایمپرویمنٹ کانٹینویس مینر سے انشور کرے کہ وہ ایسی سٹریٹیجی سے اختیار کرے جن کی ڈیمانڈ ہے جن کی ضرورت ہے اور جو ان کے لیے سیوٹیبل ایفیکٹیو ہو سکتی ہیں اس پر وہ انشور کرے اور اس کے لیے کلاسروم is ویڈ پلیس جن کی جن کی ایفیکٹیجی جن کی ایفیکٹیویس ایفیکٹیویس بہترینی ایفیکٹیویس ایفیکٹیویس جن کی نیسیسی کہ تیچر ایک کمپوزیٹ ایک کمپریہنسی پلین جنہا وہ کلاسروم کے اندر بچے کو بوسٹ اپ کرنے میں اس کی ہیلپ کریں Thank you very much for being with us